جن میں پانی پت روڈ پر سبیدو شیطر میں رتہ کھیڑا موڈ پر پرائیوٹ بس اور ٹرک کی آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئی حاصلے میں پانچ یاتری گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے نزدیکی اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے جانگاری کے مطابق بدوار صبح پرائیوٹ بس جن بس اڈے سے یاتریوں کو لے کر پانی پتی لے نکلی تھی سبیدو شیطر کے گاؤں رتہ کھیڑا موڈ پر پرائیوٹ بس کی سامنے سے آ رہے ٹرک کے ساتھ بیڑند ہو گئی اس میں پانچ یاتریوں کو چوٹے آئی ہیں گھائلوں کو علاج کے لیے سبیدو کے سیویل اسپتال لے جایا گیا اس سے پہلے بھی اس روڈ پر کئی سڑک حاستے ہو چکے ہیں اور ان حاستوں کا قارن سڑک کی چوڑائی کم ہونا بتایا جا رہا ہے در اصل پچھلے چار سال میں سڑک کوئی چوڑا کرنے کے دعوے سرکار دوارہ کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک سڑک چوڑی نہیں ہو پائی ہے سڑک کی چوڑائی کم ہونے کے قارن اوور ٹیکنگ کے دوران حاستے ہو جاتے ہیں وہی پرائیوٹ بس چالک سواریاں اٹھانے کے چکر میں سپیڈ میں بسے چلاتے ہیں اس قارن بھی حاستوں کی آشم کا بنی رہتی ہے اس سے پہلے انیس اپریل دو ہجار بائیس کو بھی سواریاں اٹھانے کے چکر میں سپیڈوں میں جن بائی پاس پر پرائیوٹ بس کی ٹرک کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی اس دوران کئی یادریوں کو چوٹے آئی تھی پندرہ فروری دو ہجار بائیس کو بھی متروڑا کے پاس بس اوور ٹیک کرتے سڑک سے نیچے اتر کر بلٹ گئی تھی جس میں پندرہ یادریوں کو چوٹے آئی تھی ویڈیو ڈیسک امروزارہ ڈوٹ کوم اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں